موسیقی چھے نمبرات آتے ہیں سوال نمبر ایک دس کے لیے ہے پہلا ہے چودہ سو چالیس میں ڈائش نے چھاپ کھانا شروع کیا اس کا صحیح جواب ہے گٹن برنگ دوسرا ہے واسکوڈی گاما ڈائش ملک کا جہاز رہا تھا اس کا صحیح جواب ہے علیف پرتگال تیسرا ہے مراتو نے پرتگالیوں کو ڈائش کے محاصرے میں شکست دی اس کا صحیح جواب ہے فورڈا اگلا ہے پیشواب باجی راہ اول کے چھوٹے بھائی نے ڈائش کو واسکے مخام پر شکست دی اس کا صحیح جواب ہے پرتگیز اگلا ہے پانی پت کی تیسری جنگ مراتو اور ڈائش کے درمیان لڑی گئی اس کا صحیح جواب ہے احمد شاپ دالی اگلا ہے لارڈ ویلیم بیٹک نے ڈائش کی کوشش کی وجہ سے ستی کی رسم کی خاتمہ کیا اس کا صحیح جواب ہے راج آرام مہن رائے دوسری عالمی جنگ میں امریکہ نے ڈائش پر پہلا ایٹم ہم گرایا اس کا صحیح جواب ہے ہیروشیما سارک تنظیم کا صدر دفتر ڈائش میں باخی ہے اس کا صحیح جواب ہے کھٹ منڈو سوال نمبر ایک کبے ہے کالم علیف اور کالم بی کی جوڑیوں کے ہر گروپ میں غلط جوڑی کو درست کر کے لکھئے پہلا ہے فرڈیننڈ میگلان بھارت میں پہنچنے والا پہلا جہازرہ غلط جوڑی ہے دوسرا ہے فیکٹری فیکٹرز بنانے کا مرکز اس کا صحیح جواب ہے سامان بنانے کا مرکز اگلا ہے غلط جوڑی ہے فرانسیس مارٹن صحیح جوڑی ہے فرانسیس مارٹن چیف آف ڈچ فیکٹری اگلا ہے غلط جوڑی ہے کور سنگ لکھنو صحیح جوڑی ہے کور سنگ بیہار سوال نمبر دو کا علیف ہے تاریخی اشخاص و مخامات اور واقعات کے حوالے سے نام لکھئے ورہا مہر کی تصنیف کردہ کتاب برہت سنسان ہیتا بھارت میں سب سے پہلے آنے والی یورپی خوم پورتگال پہلی عالمی جنگ میں جرمنی آسٹریہ ہنگری ترکی بلغاریہ جیسے موالکہ گروپ مہوری گروہ دوسری عالمی جنگ کے بعد سوویت روس یا امریکہ کی گروپ میں شامل نہ ہونے والے بھارت کی پولیسی ناوابستہ تحریک اگلا ہے متفرق جوز علک کرنا ہے مہاراشت میں اٹھاس ستاون سے خبل انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنے والی ذاتیں اس کے جواب ہے پائک اٹھاس ستاون کی جنگ آزادی میں شامل علاق ہے اس کا صحیح جواب ہے حیدر آباد دی گئی وجوہات میں سے مناسب وجہ منتخب کر کے بیانات مکمل کیجئے عیسائی مذہب کے ماننے والوں نے گیاروی صدی اس بھی میں وقتاً فوقتاً سلیوی جنگی کی اس کا صحیح جواب ہے عیسائیوں کے مخدد سمجھے جانے والے شہر یورشلم اور بیت اللہ ہم اسلامی حکمرانوں سے واپس لینے کے لئے اگلا ہے گیریلیو کو جدید تجرباتی سائنس کا خالق کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے مشاہدے کے ذریعے نظریہ پیش کرنے کے مدلل تاریخے کو روایت دی اگلا ہے چند ریاستوں کے علاوہ دیگر ریاستیں آزاد بھارت میں شامل زم ہو گئی کیونکہ سردار واللب بھائی پٹل نے حکمت عملی سنزمام کا معاہدہ تیار کیا تھا اگلا ہے انزوس معاہدے میں اسٹریالیا نیوزیلینڈ اور امریکہ کے علاوہ کسی دوسرے ملک کو شامل نہیں کیا گیا کیونکہ یہ ایک فوجی معاہدہ تھا اگلا ہے چھترپتی شیواجی مہاراج نے نمک کے تجارت پر آکٹرائے آئیت کیا اس کی وجہ ہے انگریزوں کے نمک کی تجارت رکھنے کے لئے اگلا ہے پائیکوں نے انگریزوں کے خلاف مسلح بغاوت کی کیونکہ انگریزوں نے پائیکوں سے وراست میں چلی آرہی زمینے ضبط کر لی تھی سوال نمبر تین کالیف ہے دیئے گا نقشے کیا بغر مطالع کر کے سوالات کے جوابات لکھی واسکوٹی گامہ سمندری راستے سے بھارت کی کس بندرگاہ میں پہنچا کالی کٹ مڈگاسکر کا جزیرکیز ورعظم بحرعظم میں واقع ہے بحرین فرڈیننڈ میگلان نے کون کون سے بھرعظم میں سفر کیا ہے بحرل کا حل میکسیکو نامی ملکیز بھرعظم میں واقع ہے شمالی امریکہ اس نقشے کی مدد سے کس طرح کے سفر کی معلومات ملتی ہے عالمی سمندری راستے اور سیازرانوں کے سفر دیئے گئے تصوراتی خاکے مکمل کیجئے نو آبادیت کے عرور کی وجوہات خام مال کی ضرورت زائد سرمایہ کی سرمایہ کاری مادنیت کے ذرائع مزدوروں کی دستیابی ریاست جمہو کشمیر راجہ حری سنگھ حکورہ سیاسی رہنما شیخ عبداللہ بائیس اکتوبر انیس سو سیتالیس الہاق سیاسی جماعت نیشنل کانفرنس مراتہ اختیار کی وسط گائے کورڈ بڑودا ناکپور بھونسلے گوالی ارشندے اندور ہولکر اٹھاس ستاون کی جنگ آزادی کے لڑائی کے رہنما دہلی بہدر شاہ زفر بخت خان جہانسی رانی لکشنبائی کانپور نانا صاحب پیشوا لکھناو مولوی احمد اللہ گوہ جدو جہد آزادی کے اہم کارکنان سینپتی باپا ڈاکٹر فرانسس مارک نحاس کشرو جیدے موہن راناڈے ڈاکٹر ٹی بی کنہا این جی گورے آچاری آترے جائند راو تلک سافٹوئر کے شعبے میں بھارت کی کلہ برامداد میں زافی کی وجوہات مرکزی حکومت کی سازگار پولیسیہ بھارتی کاروباری افراد کی نگاہ کمپیوٹر انجینئر انفارنویشن ٹیکنالوجی کا پھیلاؤ سوال نمبر پانچ ہے نوٹ لکھی ہے تصورات کو واضح کیجئے نوابادی تھی نظام کے اختیام کے تین مرحلے ڈاکٹر دوارکانات کوٹنیز بندوں کانفرنس نوابستہ تحریک نوجانہ سے متعلق بھارتی سرکار کی پولیسیہ ڈاکٹر دوارکانات کوٹنیز ڈاکٹر کوٹنیز دس اکتوبر 1916 پور میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے دوسری عالم جنگ کے دوران چین میں کام کیا زخمی چینی فوجیوں کے علاج کے ذریعہ مدد کی جب جاپا نے 1937 میں چین پر حملہ کیا تھا تو چینی حکومت نے پندیت نہرو کو زخمی چینی فوجیوں کی مدد کیلئے ڈاکٹر کی ایک ٹیم رہجنے کی درخواست کی تھی اس ٹیم میں ڈاکٹر کوٹنیز چیف تھے انہوں نے زخمی چینی فوجیوں کی خدمت کی بات خسمتی سے ڈاکٹر کوٹنیز 9 دسمبر 1932 کو چین میں تاؤن کی بابا میں فوت ہو گئے ڈاکٹر کوٹنیز نے اپنے بیلوس کام کی بدولت ہندوستان اور چین کے مابین دوستی کا پھل بنایا نامور ہندوستانی فلم ساز بھی شانتھرام نے ڈاکٹر کوٹنیز کی زندگی پر ایک فلم بنائی جس کا نموان تھا ڈاکٹر کوٹنیز کی امر کہانی اس فلم نے ڈاکٹر کوٹنیز کی یاد کو عبدی بنا دیا بینڈونگ کانفرنس ہندوستان 1947 میں ایشن ممالی کی پہلی کانفرنس طلب کی کانفرنس کے لئے 25 ایشن ممالی کی نمائند شرک تھے اس کانفرنس میں ایشن علاقہیت کا تصور کی شکل دی گئی اس کانفرنس میں ایشن عوام کو درپیش مشترک مسائل ایشن ممالی کے معاشرتی معاشی اور صخافتی مسائل اور ایشن ممالی کے معاوین باہمی تعاون کی ضرورت جیسے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اس کانفرنس کے بعد ایشن اور ایشن اور افریقی ممالی کی پہلی کانفرنس 1925 میں 55 میں انڈونیشیا کے بینڈوں میں مناخد ہوئی اس کانفرنس میں افریقی ایشن ممالی کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا اور عالمی امن وہ باہمی تعاون پر توجہ دینے کا فیصلہ کیا گیا دوسرا ہے نوابادیتی نظام کے اختتام کے تین مرحلے پہلا ہے درجہ بالا تین نکات نے نوابادیتی نظام کے اختتام کے عملہ آزاد ہوا تاہم اس وقت بھارت میں بہت ساری دیسی ریاستیں موجود تھی جن پر مورسی حکمران برطانی اختدار کے زیر اثر حکمرانی کر رہے تھے تیسرا ان دیسی ریاستوں کو یہ اختیار دیا گا کہ وہ فیصلہ کریں کہ انہیں بھارت میں شامل ہونا ہے یا نہیں اگر یہ دیسی ریاستیں بھارت میں شامل ہونے سے انکار کر دیتی تو ایک متحدہ بھارت کی تشکیل بہت دشوار ہو جاتی ہندوستان کے پہلے نائب وزیر آزم اور وزیر داخلہ سردہ واللہ بھائی پٹل نے سوال نمبر چھے ہے دیئے گئے بیانات کی وجوہات بیان کیجئے کوئی تین بھال آخر ریاست حیدر آباد کا بھارت میں لاکھ ہو گیا برطانی حکومت نے واطن پافس آنے کا فیصلہ کیا انگریز اور میانمار کے درمیان تین جنگیں لڑی گئی پہلے کا جواب ہے وجہ ہے پہلا نقطہ ہے سوامی رامانان تیرت نے حیدر آباد اسٹیٹ کانگریس کا خیام کر کے حیدر آباد کے انزمام کی جد و جات کو ایک نئی رفتار اور تحریک عطا کی حیدر آباد اسٹیٹ کانگریس نے حیدر آباد کی بھارت میں لاکھ کی ایک خرادارت پاس کی تیسرا نظام اپنی پولیسیوں پر ڈٹے رہے انہوں نے لاکھ سے معاملے پر کسی بھی طرح کی سالسی خبول نہ کی اور مفاہمت کے سارے دروازے بند کر دیئے چوتہ ورہ آخر بھارہ سرکاروں کو ریاست حیدر آباد کی خلاف پولیس کے ایک مہم فیلانی پڑی جسے آپریشن پولو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے پانچوہ آخر کار سترہ ستمبر انیس سوٹالیس کو نظام نے ہتھیار ڈال دیئے ریاست حیدر آباد کو بھارت میں ضم کر دیا گیا برطانی حکومت نے باطن واپس آنے کا فیصلہ کیا اس کی وجہ ہوگا ہے اگست انیس سو پیتالیس کو دوسری جنگ عظیم کا اختتام ہوا اس جنگ میں انگلستان فتحیاب ہوا لیکن معاشی اعتبار سے بہت کمزر ہو گیا نیز انسانی زندگی کا بھی بہت حد تک خاتمہ ہوا جس کے نتیجے میں انگلینڈ کمزر ہوتا گیا بھارت میں برطانی حکومت اب یہ جان چکی تھی کہ بھارتی افواج اور بھارتی لوگ پہلے کی طرح نرم ازاج اور موتی نہیں ہیں اب ان پر حکومت کرنا آسان نہیں ہے بھارت میں برطانی مصنوات کے لئے اب کارگر بھی نہیں رہا جیسا کہ پہلے نفع بخش کاروباری تھا اس لئے انہوں نے وطن واپس آنے کا فیصلہ کیا انگلز اور میانمار کے باہبائن تین جنگیں لڑی گئی میانمار برحمہ دیش اٹھ پندرہ سو ننانوے میں پرتگالیوں نے میانمار کی ایک ریاست کے بادشاہ کو شکست دی تاہم سولہ سو گیارہ میں میانمار میں حکمرانی کرنے والی متعدد سلطنتیں جمع ہوئی پرتگالیوں کو شکست دی اور اپنی سلطنت کو یکجا کیا متحدہ میانمار نے توسی پسندانہ پالیسی اپنا آئی منیپور اور آسام کو فتح کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ برطانی حکومت کا بھارت پر حملہ کرنے کا خطرہ تھا ایسی صورتحال میں برطانی اور میانمار کی مابین تین جنگیں ہوئی اٹھ سو چھبوئیس میں پہلی جنگ میں انگریزوں نے جیت لی تھی اور انہوں نے آسام اور منیپور پر خفزہ کیا تھا انہوں نے دوسری جنگ میں بھی میانمار کو شکست دی تقریباً اسی وقت فرانسیسیوں نے اپر برما کے علاقوں پر خفزہ کر لیا تھا تیسری جنگ میں انگریزوں نے بھی اس قطعے کو فتح کر لیا اور پورے میانمار پر حکمرانی کی برطانی انتظامی نے میانمار کو برطانی بھارت کے ایک سوبے کے طور پر جوڑ لیا سوال نمبر ساتھ ہے اپنی رائے لکھئے کوئی تین نو نمرات کے لیے بیسوی صدی کا آغاز برعظم ایشیا کے آزادی کے لیے معافق حالات پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوا مسئلہ کشمیر دیرے دیرے ایک عالمی مسئلہ بنتا چلا گیا مائدہ ورسلز دراصل دوسری عالمی جنگ کا آغاز ثابت ہوا انہ سو پچاسی میں بلاخر سارک تنظیم کا خیام عمل میں آیا پانچوہ امریکہ اور سوویت روس کے ماہ بینڈ سرد جنگ کا آغاز ہوا مسئلہ کشمیر ایک عالمی مسئلہ بن گیا ستائیس اکتوبر انہ سو سیتالیس کو راجہ حریسنگ نے علاق کے خانون انسٹرومنٹ آف ایکس کے معاہدے پر دستخط کر کے بھارت سرکار کو سوب دیا اور اپنی ریاست کشمیر کا علاق بھارت سے کرنے پر رضا مندی ظاہر کر دی دوسرا اس طرح کشمیر کی حفاظت کیلئے بھارتی فوجی دستوں کا روانہ کیا گیا انہوں نے پاکستانی سرد سے گسے مسلح دراندازوں کے ذریعے خفزے میں لیے گئے علاقوں کو دوبارہ حاصل کر لیا تاہم آج بھی پاکستان کے خفزے میں کشمیر کا کچھ علاقہ موجود ہے تیسرا انیس سو اٹالیس میں بھارت نے مسئلہ کشمیر کو مجلس اخوائے متحدہ میں پیش کیا تھا اس طرح مسئلہ کشمیر یہ ایک عالمی مسئلہ بن گیا ہے مگر اخوائے متحدہ بھی پاکستان کے خفزے سے بھارتی کشمیر کے مقبوضہ علاقے واپس نہیں لے سکی ہے امریکہ اور سوویت روز کے مابین سرد جنگ کا آغاز ہوا اس کا جواب ہے دوسری عالمی جنگ ختم ہونے کے بعد یورپ کی جنگ کے بعد امریکہ کے پاس تامیر نو کے لیے مارشل پلان تھا اس منصوبے کے تحت امریکہ نے اخوائے نے اخوائے کو مالی مدد فرام کرنا شروع کر دی سوویت روز نے ایشیر افریقہ میں آزادی کی تحرکوں کے حوصلہ افضائش کرنا شروع کر دی مشرقی یورپ اور مغربی یورپ میں یورپ کی تقسیم کی وجہ سے امریکہ اور سوویت روز کے مابین ایک سیاسی تنو پیدا ہوا اگرچہ ان کے مابین براہ راست جنگ کبھی نہیں ہوئی لیکن تیسری جنگ کا احساس عالمی سطح پر پھیل گیا تاہم دونوں جماعتیں باہمی کسی بھی طرح سے گریس کرتی رہی ہے اب صورتحال یہ تھی کہ امریکہ اور روز دونوں بار بار ایک جنگ کے لئے تیار دکھائی دیتے تھے دونوں طرف تنو غالب تھا سوویت روز کا اشتراہ کی نظریہ حکومتی ملکیت کے حصول پر مبنی تھا اور امریکہ کا سرمایہ دارہ اور نظریہ نجی ملکیت کے حصول پر مبنی تھا سرد جنگ صرف یورپ تک ہی محدود نہیں رہی بلکہ یہ بریازم ایشیا میں پھیل گئی بہرحال امریکہ اور سویت روز کے مہابین سرد جنگ کا آغاز ہوا انیس سو پچاسی میں ڈھاکہ میں سار کے خیام کے بارے معلومات لکھئے بنگلہ دیش کے وزیراعظم مجیور رہوان کا خیال تھا کہ بریازم ایشیا کی موشی اور سماجی ترخی کے لئے ایک تنظیم ہونی چاہیے مجیور رہوان کے تصور کو عمل جامعہ پیناتے ہوئے بنگلہ دیش بھارات پاکستان بوٹان سرلنکا مالدی پر نیپال کے خارجہ سیکریٹری کی ایک بیٹھک 1981 میں کولمبو میں ہوئی تیسرا اس بیٹھک میں علاقے تعاون کے لئے منصوبہ بندی زیراعہ دیہی ترخیہ سیات عامہ آبادی اور تجارت جیسے شعبہ میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کا فیصلہ کیا گیا چوتھا 1983 میں دہلی میں ان ملکوں کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ مناخد ہوئی اس میٹنگ میں سارکہ علامیہ مشتہر کیا گیا پانچ انیس سو پچاسی میں دھاکہ میں سارکہ خیام عمل میں آیا اس جلاس میں درجہ زیر مخاصد دھاکہ تعاون کیا گیا رکن ملکوں کے حماجات ترخی کے لئے تعاون کرنا اور ترخی کے رفتار بڑھانا دہشتگردی منشیات کی سمگلنگ جیسے معاملات کی روکتہم کرنا آپاس میں ایک دوسرے پر اعتماد میں فضافہ کرنے کے لئے افہام و تفہیم کا محال تیار کر کے مسائل کا حل نکالنا علاقہ ملکی اور بین اللہ خامی سطح پر ہم خیال تنظیموں سے تعاون کرنا بین اللہ خامی سطح پر ایک دوسرے کے مشترک مفادات کے حصول کے لئے کوشش کرنا سوال نمبر آٹھ درجہ زیر زہالات کے جوابات مفصل لکھئے کوئی دو بھارت کی نوابع دیتی نصدات کی پولیسی بیان کیجئے شہری ترخیاتی منصوبے کے تحت بھارت سرکار نے کون کون سے کام کیے حکوم ہے تو ہن کی کھیل پولیسی بیان کیجئے شہری ترخیاتی منصوبے جہارلال انہوں نے قومی شہری تجدید مشن کے تحت شہری ترخیاتی منصوبے پائے تکمیل تک پہنچے یہ پروگرام دوہزہ پانچ میں شروع کیا گیا تھا مشن سڑکوں کی تعمیر پبلک ٹرانسپورٹ گند پانی کے تصفیح اور انتظامی نظام میں ترمیم کے ذریعے شہروں کی با گیارہ بڑے پیمانے پر جدید کاری شکون یوجنہ کی تحت انیس اٹھانوے میں حکومت نے چار میگا شہر دہلی ممبئی اور چین نئی کولکتہ میں شامل ہونے کے لیے خومی شہرہ کا نیٹورک بنانے کے لیے پروگرام کا اعلان کیا ہے اس اسکیم کے تحت ملک کی چار حلقوں میں آپس میں جوڑنا ہے تاکہ ملک کے اہم بندرگاہو والے شہروں میں تیزی سے نخل و حمل کی فرہمی ہو اگلہ ہے حکومت ہند کی کھیل پولیسی حکومت ان نے دوہزار ایک میں قومی کھیلوں کی پولیسی کا اعلان کیا اس پولیسی کے درجہ زیل مخاصد ہیں کھیل کو بھارت کے تمام عصو تک لے جانا کلاڑیوں کو خصوصی مہارت پیدا کرنے میں مدد فرہم کرنا کھیل اور بنیادی کھیلوں کی سہولیات کی تعمیر قومی سپورٹس فیڈریشن کی مدد کرنا کھیل کے مدد سے ہنر کی تلاش لوگوں کے مابین کھیلوں کی اہمیت اور کھیلوں میں دلچسپی کے بارے میں شعور پیدا کرنے کے لیے سنتی داروں کارپورٹ اور نیجے داروں سے تعاون کا آغاز کیا دوہزار گیارہ میں حکومت ان نے آؤ اور کھیلوں کے نام سے ایک سکیم کا اعلان کیا اس سکیم کے تحت دہلی میں سپورٹس آتھارٹی آف انڈیا ایس اے آئی کے ذریعے دہلی میں پانچ سپورٹس کامپلیکس مخامن نوجوانوں کے لیے دستیاب کیے گئے تھے انہی سپیٹس آتھارٹی آف انڈیا کے تحت تربیت کا مواقع فراہم کیا گیا تھا کھیلوں کی ترخی کے لیے منیفور میں دوہزار اٹرہ میں نیشنل سپورٹس یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی اس یونیورسٹی میں کھیل کے کھیل سے متعلق مختلف پیشہ اور تربیت سینٹر خائم کیا گیا کھیل کود کے مختلف کورسے شروع کیے گئے کھیل سے متعلق تحقیق کھیل کی نفسیات جیسی بنیادی تعلیمات دی جاتی ہیں سوال نمبر نو ہے دیئے گئے نکات کی مدد سے مفصل جواب لکھی کوئی تین پندرہ نمرات کے لیے حق معلومات ایکٹ دوہزار پانچ سے متعلق تفصیل جواب علیف حق معلومات ایکٹ کا پس منظر اور بہادت میں آغاز حق معلومات کی تعریف حق معلومات خانون کے تحشیریوں کے اخو آغاز انفارمیشن رائٹ ایکٹ دوہزار پانچ اس قسم کا ایکٹ پہلی بار سویڈن میں سترہ سو چھہتر میں لاغو کیا گیا انہ سو چھائلیس میں اخوائے متحدہ نے معلومات کے حق کو بنیاد بنیادی انسانی حق خرار دیا انہ سو بیاسی میں ریاست راجستان کے جائپور کے اہل کے کلوال ایک سماجی مسلح شہر نے شہر کی صفائی کے لیے جائپور منسپل کانفریشن کے کام کو جاننے کے لیے درخواست دے کر عمل شروع کیا انہ سو نوود میں عرونہ رائے نے اس تحریک آغاز مزدور کسان شکتی سنگڑھنٹن کے نام سے کیا حق معلومات ہائی کورٹ نے واضح کی فیصلہ دیا تھا کہ معلومات کاخ تمام شہریوں کا بنیادی حق ہے سرکاری ریکارڈ دستاویزات یاد داشتے ای میل تفسریں مشورے پریس نوٹ سرکلر آورڈرز لاگ بوک ٹینڈرز ریپورٹس خطو کتابت کی شکلیں مارڈل اور الیکٹرونک ڈیٹا شامل ہے اس ایک کے تحر شہریوں کیا ہو کسی نیجے ادارے یا کسی فرد کی معلومات جو کسی بھی عوامی اسٹیبلشمنٹ کے ریکارڈ میں دستیاب ہیں معلومات کے حق سے سرکاری دستاویزات ریکارڈ ان کی کاپیاں حاصل کرنے کی اجازت نوٹ لینے حوالہ نکالنے نمجاز نوات کے نمونے لینے آسیڈیز فلاپی ڈسک ٹیپ ویڈیو کیسٹ یا کسی اور میں محفوظ کردہ ڈیٹا کے پرنٹس حاصل کرنے کی اجازت ہے فارم یا کمپیٹر پر زخیرہ ہر شہری کسی عوامی اتھارٹی کے انفارمیشن آفیسر کو درخواست جمع کروانے کے بعد مطلوبہ معلومات حاصل کر سکتی ہیں اسے کے تحت ایک عام آدمی بھی منسپل کونسل سرکاری آفیسر اور دفتر کی معلومات حاصل کر سکتا ہے اگلا ہے بریعظم ایشیا میں نوابادیت نظام کے اختیام کے بارے میں زیل کے نکات کے مدر سے معلومات فراہم کیجئے نوابادیتی نظام کے خاتمے کا آغاز ایٹلونٹک چارٹر عالمی جنگوں کے بعد کے حالات پہنے کے جواب ہے بیسیو صدی کے نصف اول میں ادم نواباد کاری کے عمل نے رفتار پکڑ لی دوسرا یورپی ملکوں کے آپسی کشمکش پہلی اور دوسری عالمی جنگیں اور نوابادیت میں نوابادی مخالف تحریکوں کی وجہ سے خود مختاری کے عمل میں پیش رفت ہوئی تیسرا نوابادیت کے ذریعے نوابادیت کے استحصال کی حمایت کرنا نظریاتی اتبار سے یورپ کے لئے ممکن نہ تھا چوتھا انگلینڈ کے پاس امریکہ کی مدد حاصل کی بغیر کوئی چارہ نہیں تھا پانچوہ مہاتمہ گاندی کی خیادت میں بھارت کی تحریک آزادی اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی بے ہے اٹلانٹک چارٹر ادم نواباد کاری کو فروغ دینے میں اٹلانٹک چارٹر کا اہم حصہ ہے دنیا کی شکل کیا ہوگی اس حوالے سے دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکہ کے صدر فرانکلین روزویلٹ اور انگلینڈ کے وزیر آزم ساروینسٹن چرچل نے جو اعلان کیا اسے اٹلانٹک چارٹر کہا جاتا ہے اس چارٹر کے مطابق انگلینڈ اور امریکہ نیزین کے دو سمالک کا ارادہ کسی ملک کو ڈوبونا نہیں ہے جنگو کے بعد کے زمانے میں ہونے والی سیاسی اور جغرافیہی تبدیلیاں مخامی لوگوں کی خواہش کے مطابق انجام دی جائیں گی اور دنیا بھر کے لوگوں کو اپنے فیصلے خود لینے کا حق حاصل ہوگا عالمی جنگوں کے بعد کے حالات انگلینڈ کو اس بات کا احساس تھا کہ لہٰذا پہلے عالمی جنگ کے بعد چند نعابادیت کی ادم نعاباد کاری کے عمل کی شروعات ہو چکی تھی دوسرا پہلے عالمی جنگ میں جرمنی اور ترکستان کو شکست ہو گئی تیسرا ان ملکوں کے زیر اختیار نعابادیت میں حکومتی کام کا چلانے کے لئے مجلس اخوان نے تولیتی کونسل کا طریقہ اختیار کیا انگلینڈ اور فرانس کو ان ملکوں کی ٹرسٹی شپ کی ذمہ داری سوپی گئی چوتھا بھارت کے بعد سائپرس اور مارٹا بھی آزاد ہو گئے انیس سو اکتر میں انگلینڈ نے ایران کی خلیص سے اپنی فوج واپس بلوا لی اس کے بعد انگلینڈ سنگاپور سے بھی باہر نکل آیا چھٹا ہے فرانس کے زیر اختیار انڈو چائنہ مرکو مراخاش ٹیونیشیا اور الجیریہ بھی آزاد ہو گئے ویسیو صدی کے آخر تک جنوبی افریقہ بھی آزاد ہو گیا نعابادیتی نظام کا خاتمہ ہو کر ان ملکوں کو خودمختاری حاصل ہو گئی ساتوہ ہے اس خودمختاری یہ ادم نعاباد کاری کا سہرہ آخواہ متحدہ کے سر باندھا جاتا ہے اگلا ہے بریعظم افریقہ میں نعابادیتی نظام کی اختتام کا آغاز اور افریقی اتحاد کے بارے معلومات دیجئے بریعظم افریقہ میں نعابادیتی نظام کی اختتام کے وجہات بے بانڈوم کانفرنس چیم افریقی اتحاد کا تصور بریعظم 1950 سے 1965 کے درمیان پندرہ سال کے عرصے میں افریقہ میں خائم نعابادیت نے غیر ملکی نعاباد کاروں کی بالا دستی کو ختم کرنے میں کامیابی حاصل کر لی دوسرا ہے یورپی نعاباد کار ملکوں کے ذریعے تھوپا گیا تاریخ تعلیم غیر ملکی تھا تیسرا اسی تاریخے سے تعلیم حاصل کرنے والے لیڈران نعابادیت کو حاصل ہوئے چوتھا اس تاریخے تعلیم کی وجہ سے امریکی جنگ آزادین خلاب فرانس خوم پرستی جیسے نظریات کا علم افریقہ عوام کو ہوا پانچوہ یہیں سے خومیت کے جذبات افریقی ملکوں کی عوام میں پیدا ہونے لگے چھتا دوسری عالمی جنگ کے بعد افریقہ میں خوم پرستی کے اوز زیادہ عواج حاصل ہوا آٹوہ انگلینڈ اور فرانس نے افریقی نعابادیات کو دھیرے دھیرے چند اختیارات دینے شروع کیے اس کے بعد آزادی کی تحریک دیستر ہوتی چلی گئی بے بانڈوم کانفرنس بھارت نے 1947 میں پہلی ایشیای کانفرنس کا انہخات کیا دوسرا اس کانفرنس میں ایشیا کے 25 ملکوں نمائندوں نے شرکت کی تیسرا اس کانفرنس میں ہونے والے بحث و مبایسے کے نتیجے میں ایشیای علاقیت کے تصور نے جنم لیا ایشیای عوام کے مسائل ایشیای کے سماجی معاشی سخافتی مسائل کی جانب توجہ دینے اور دوسرے سے تعاون کرنے پر زور دینے سے متعلق غور و فکر کیا گیا چودہ اس پس منظر کے ساتھ 1955 میں انڈو چائنہ کی بانڈوم میں پہلی ایشیای اور افریقی ملکوں کی کانفرنس مناخت ہوئی پانچویں اس کانفرنس میں افرو ایشیای عوام کے مسائل پر چرچہ عالمی امن اور سلامتی کو ترجیح اور بامی تعاون پر زور دیا گیا جیم ہے افریقی اتحاد کا تصور پہلا نکتہ ہے افریقی اتحاد کا تصور سب سے پہلے ایچ ایس ویلیمز نے پیش کیا تھا دوسرا اس نے انیس سو میں لندن میں پہلی آل افریقی اتحاد کانفرنس مناخت کی تیسرا اس کانفرنس میں شریک وی بی دیو بائیس نامی سیاہ فارم لیڈر نے پہلی جنگ عظیم کے بعد اس تصور کو رائچ کیا چوتھا اس انیس انیس میں پہلے اس میں اس نے آل افریقی اتحاد کانفرنس مناخت کی اس کی پہلے سے آگے چل کر کئی کانفرنس سے ہوئی پانچوہ برعظم افریقی کے عوام کی دلوں میں افریقی اتحاد کا جذبہ پیدا ہونے لگا چھٹا اسی مناسبت سے انیس سو پیتہ مانچسٹر میں کانفرنس کا انیخواد ہوا اس کانفرنس میں افریقی لیڈروں نے شرکت کی امید ہے آپ کا ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ